بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ حضرت شیخ بہدین رحمت اللہ علیہ ایڈوکیشان ٹرسٹ گلورگاہ کے جمعے اہدہ داران اور عراقین کے جانب سے یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ ٹرسٹ 1999 اسویں سے ریسٹڈ ہے اس کے تحت چلنے والا ادارہ وہ مزید انوار اور اس کے ملاق وقف ہے نیزد وقف کردہ ملاق اللہ کی امانت ہے اس کو کوئی بھی فروقت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ذاتی تصروب میں لا سکتا ہے وہ تمام املاق تا قیام خیامت اللہ کی امانت ہے 2023 اسویں میں چیف ٹرسٹی مولانا اسماعیل صاحب مدصر چندے کے غبن کے مسئلے میں پکڑے گئے اور اقبال جرم کرتے ہوئے ٹرسٹ سے استفاد دے دیا محصوف نے تمام اراکین ٹرسٹ نے جب حسابہ طلب کیا تو تاحل کوئی حساب پیش کیا اور نہ ہی کوئی احوال سے ٹرسٹوں کو آگا کیا تمام اراکین ٹرسٹ کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا مولانا اسماعیل صاحب مدصر غوام الناس کو گمراہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فاروق صاحب پنجا قیام الدین پنجا نظام الدین صاحب بادی اور ان کے مامو عبدالسلیم صاحب بہدر جبران استفاد وہ ڈاکومنٹس طلب کیے ہیں سراسر غلط تھا ہے مولانا اسماعیل صاحب مدصر خود ٹرسٹی کے مکان پہنچ کر ڈاکومنٹس دے دیا ہے نیس توبہ نامہ بھی دے دیا ہے سر مسجد انور کے نام سے بلکہ گلبرگا شہر نے آتراف کے گلبرگا کے جتنے بھی شہر ہے وہ پہ چندہ کیا جا رہا ہے از ای ٹرسٹی ممبر کہ آپ کو اس کا علم ہے نہیں ہے علم نہیں ہے اس بات کا قطعی علم نہیں ہے ہم کو اور بلکہ انہوں نے یہ ہمیشہ اسی طریقے سے کیے ہیں کہ سارے ٹرسٹیوں کو بغیر علم رکھے کے ہر کام کرتے گئے ہیں ان کے والد بھی ان سے مطمئن نہیں تھے تو حالی میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جو بھی حساب کتاب ہے وہ حساب کتاب کے لئے ہر کسی کو بھلا رہا ہو بڑ سامنے سے کوئی حساب کرنے کے لئے میرے پاس آرہ نہیں بلکہ بول رہے ہوں 1999 سے ہم کئی بار ان سے حساب پوچھے ہیں بلکہ ہمارے ترسٹ اور بھی جو لوگ ہیں ان سے حساب پوچھے وہ کبھی حساب بتائی نہیں ہے سرک آپ کے ٹرسٹ کو کم معلوم بتا چلا کہ یہ سویشو باہر دو ہزار تیویس میں چندہ حصول کر رہے تھے کچھ لوگ ان کے ساتھی ہے کہ خیام پنجا اور فاروق پنجا مسجد کے بازو کی زمین اپنے نام پر کر لینا ہے یہ وہ زمین کوئی لینے سکتے وہ زمین وف کی زمین ہے جس کے نام سے دی گئی ہے وہ زمین قیامت تک اللہ کی ہی رہے گی اور کسی کی نہیں رہی اور غیر زروری چیزیں جو لگا رہے ہیں ایسے تو ہم لوگ کئی میں فاروق پنجا کے بارے میں ہمارا گروپ جتے بھی لوگ ہیں ایسے جگہ سے بھی ہم دے سکتے ہیں لینے کی کوئی ہماری یہ نہیں ہے نہ ہم اس کے طرف ہمارا ذہن جاتا ہے پھر آگی کیا ایکشن لینے والے آپ لوگ آپ کے ٹرسٹ پیمیٹی کی جانب سے ان کے الگیشن لگائے گئے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ چھین لیا گیا ہے بلکے نہیں چھین لیا نے انہوں خود لا کے دیئے ہیں بلکے اس کی وضاحت کر دیئے ہیں آپ کو